ہم جا رہے ہیں دوائی لینے خالان کی اور جانا پڑ رہا ہے الرجی سینٹر مغرب ہونے والی ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ہم نے تیاری کر لیا بلال بھائی نے بھی نیچے بوٹ شوٹ پہن لیا پہلی دفعہ ورنہ یہ جتنی بھی سردی ہو کبھی بوٹ نہیں پہنتا آج میرے ساتھ جا رہا ہے اس لیے اس نے بوٹ پہنے پھر چلتے ہیں الرجی سینٹر وہاں سے سے میڈیسن لینی ہے کورے پنڈی میں پتا کر چکے ہیں کہیں سے نہیں ملی انہوں نے کہا جہاں سے آپ نے پہلے لی تھی وہی سے ملے گی تو الرجی سینٹر جاتے ہیں وہی سے ہی ملے گی اور بلال بھائی کا موہ آئے ہے چمک رہا ہے ہم جانے لگے تھے ہماری چابی گھم ہو ہوئی تھی اور یہ جو چابی ہے وہ پتا ہے کہاں پہ پڑی تھی یہ اس پائس پہ پڑی گئی تھی یہاں پہ میں نے اس وقت رکھی اور ویڈیو بنائی تب یہاں بھول گیا بلال بھائی بھی پریشان ہے لائٹ سے وہ اندر ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں پہ آئے اور ہمارے گھر میں لائٹ ہی نہیں ہے وہ تو سب کو پتا ہے شٹ ڈاؤن ہوا پڑا ہے بورا پاکستان میں جی تو ابھی ابھی تھوڑے دیر پہلے پنچر لگوایا ہے اور پھر سے جو ہے اس میں رولا نکل آیا ہے اس کا ٹوپ کا جو جوڑ ہے اس کے اوپر پنچر نکلا ہے اس لئے بار بار ہوا نکال رہا ہے اس لئے اب ٹوپ بھی چینج کر آ رہے ہیں دوائی لینے جا رہے تھے تو یہ کٹ کٹا کھل گیا ہے ہماری گاڑی کا ٹائر نکال لیا چچو ہماری گاڑی کا ٹائر لگا دو واپس ابھی اس ٹائر کا ہوگا آپریشن یہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں تو یہ ڈاکٹر صاحب نے اندر سے کوئی کنیکشن نکالا ہے تو جی اللہ اللہ کر کے ٹوپ دلوائی ہے اور تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ہم جا رہے ہیں تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اسلامباد ایکسپریس وے پہ اور جو سامنے آپ بریج دیکھ رہے ہیں اوور ہیڈ بریج یہ جی گنگال کا بریج ہے اور یہ گنگال سٹاپ ہے اور یہاں سے تھوڑا آگئی چاہتے ہیں تو لیفٹ سائٹ پہ بابا قائد اعظم کا جو ہے منومنٹ آ جاتا ہے تو ہم پہنچ چکے ہیں قائد اعظم کے منومنٹ کے پاس اور اس کے نیچے ہی بلکل پکچر کے نیچے دیواروں پہ لکھائے فیت یونیٹی اور ڈسیپلن جو کہ قائد اعظم کے فرمان تھے تو جی فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں فیضاباد اور ابھی جو ہے ہم یہاں سے لیفٹ اوپر چڑھائی کی طرف جائیں گے اور یہاں سے چڑھنے کے بعد سیدھا ہم مری روڈ پہ ہو جائیں گے اور مری روڈ کی جو خوبصورتی ہے وہ تو ایک الگی لیول کی ہے آج کے دنوں میں کیونکہ خیزان کا مسلم چل رہا ہے اور ابھی جو ہے یہاں سے اوپر چڑھائی چڑھتے ہی ہم مری روڈ پہ مر جاؤں گے اور پھر ہم نے سیدھا سیدھا جانا ہے راول چوکت ہے تو جی میں آپ کو آگے جو ہے دکھاتا جاؤں گا کہ کتنی ماشاءاللہ خوبصورتی یہاں پہ ہے تو ابھی ہم فیضاباد پلک سے نیچے اتر رہے ہیں ہم نے جو ہے سیدھا جانا ہے اگر آپ یہاں سے لیفٹ ہوں گے تو آپ دوبارہ سے اسلامباد ایکسپریس وے پہ چلے جائیں گے مگر ہم نے جو ہے سیدھا جانا ہے کیونکہ الرجی سینٹر ادھر ہی ہے اب اللہ جانے یہاں پر کب سے چیک پوسٹ بن گیا تو جی مری روڈ پہ ہمارے لیفٹ سائٹ پہ درخت ہی درخت ہے جن کے سارے پتے جھڑ چکے ہیں یہ الگی قسم کے میرے خل میں درخت ہیں جن کے پتے اتر گئے حالانکہ رائٹ سائٹ پہ جو درخت ہیں ان کے پتے جو ہے موجود ہیں اور یہاں پہ جی ابھی گاڑیوں کا اتنا راشنی ہے اور یہ ہم دونوں ہیں تو جی ہم پہنچ چکے ہیں راول چوک اور ہم نے جو ہے انڈر پاس سے جانا ہے کیونکہ ہم نے چک شہزاد والی سائٹ جانا ہے تو ہمیں یہاں سے انڈر پاس سے جانا پڑے گا اگر ہم اوپر سے چلے جاتے تو ہم لائک ادھر سپریم کورٹ یا پھر ریڈ زون کی طرف چلے جاتے ابھی جو ہے یہاں سے ہم رائٹ موڑے گے اوپر سے جو ہے دو سڑک گزرتی ہے چونکہ لائک چک شہزاد سے آنے والوں کے لیے ہیں اور وہ ریڈ زون کی طرف جا سکتے ہیں ایک یہ اوپر سے ہے اور ایک اس کے بعد یہ والی ہے اور ابھی جو ہے یہ چک شہزاد کا روڈ شروع ہو گیا ایکچولی اسے پارک روڈ کا آ جاتا ہے اور یہاں سے تھوڑا سا سور کریں گے تو آگے بنی گالا آ جائے گا سوری بنی گالا کا روڈ آ جائے گا اور اس سے آگے جی ہم پہنچ جائیں گے لائک الرجی سنٹر تھوڑی دیر میں انشاءاللہ تو جی اندھیرہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی میں آپ کو بہت یونیک چیز دکھانے والا ہوں جو کہ ہے یہ یہ ہے جی راول ڈیم اور وہ سامنے اس کا جی گیٹ ہے جہاں سے پانی آتا ہے تو فائنلی اٹھارہ سو گھنٹے ڈرائیو کرنے کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں این آئی ایچ جو کہ ہیں نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ اور یہاں پہ جی الرجی سنٹر ہے تو وہاں چلتے ہیں یہ ہے جی الرجی سنٹر کا بورڈ اور اس سائیڈ پہ جی الرجی سنٹر ہے ہم نے جو ہے رائٹ سائیڈ پہ ایک ڈسپنسری ہے وہاں پہ جانا ہے اور وہاں سے جسٹ میڈیسن بھائی کرنی ہے اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے جو ہے گھر کی طرف چلے جائیں گے اور منغرب تو ہوئی چکی ہے تو میڈیسن لے لیے بڑا ہی مشکل سے اس نے ریعت کی ہے پوری تین ازار بے کے دنیا اور یہ وہ میڈیسن ہے پورے پنڈی سا کہیں نہیں ملتے اسے بھی آسے ملتی ہیں سر پہ تاج پہنا ہوا ہے انڈرائیو والوں کا اور ابھی جو ہے ہم جاتے ہیں اپنی بائک کو اٹھاتے ہیں اور پھر جو ہے گھر چلتے ہیں اندھیرہ ہو چکا ہے ساری تقریبت مغرب تو ہو ہی گئی ہے اب جو ہے پوراں گھر کی طرف جاتے ہیں ابھی جو ہے دوائی لے لیے گھر جا رہے ہیں تو ویڈیو کو یہی پہ کرتے ہیں کیونکہ اندھیرہ ہو چکا ہے تو کچھ نظر ہی نہیں آگا جو بندہ ویڈیو بنا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے پائے